نمسکر دوستو ویلکم ٹو سنبھاؤ ایجوکیسن دس ایجارین سکلا اینڈ آج کی کلاس میں ڈسکس کریں گے ہندی کے ٹاپ کوششن یہ سب ہی دوستو ٹاپ کے کوششن ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پی ایٹی کا ایکجام پندہ اور سولہ اکٹوبر کو ہونا ہے اب آپ کے پاس زیادہ سمجھ نہیں ہے آپ لوگ پڑھائی میں جھٹ جائیے گا ڈیلی ہماری کلاس ہوتی ہے آٹھ بچ کے تیس منٹ پر آج کی کلاس میں ہم ہندی کے ایمپورٹنٹ کوششن ڈسکس کریں گے پی ایٹی کی پریچہ میں ہندی کا ایمپورٹنٹ رال ہے آپ لوگ کلاس کو دیان سے دیکھئے اور کلاس کے انت میں جرور بتائیے کہ آپ کے کتنے کوشش رائیڈ نکلے چلیے سرو کرتے آج کی کلاس کوششن نمبر فشٹ کے لئے آنسر کریے یہ کوششن یو پی ٹوپل ایسی کی پریچہ میں پوچھا ہوا کوششن ہے سبھی لوگ آنسر دیجئے گا کوششن ہے دوستان توٹی بولنا محبرے کا صحیح ارث کیا ہوگا آنسر کریے کوششن نمبر فشٹ کے لئے آپ کو بتانا ہے توٹی بولنا محبرے کا صحیح ارث کیا ہوگا آنسر کریے گا آپ لوگ آنسر دیتے سمیں کوششن نمبر جلو ڈالیے بہت اچھے آپ کو بتانا ہے توٹی بولنا محبرے کا صحیح ارث کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا راب ہونا ایسا آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہے دوستان توتی بولنا وہ حبرے کا صحیح ارث روب ہونا ہوتا ہے اس لئے آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر پوشٹ کا آپسن نمبر اے دیا ہے ان کا رائٹ آنسر ہے بیری گوڈ دوستان اسی پرکار کے کوششن پیٹی کی پریچہ ہم پوچھے جاتے ہیں آپ لوگ کلاس کو دیان سے دیکھئے گا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں اب دیکھئے کوششن نمبر دو آپ کے سامنے یہ بھی اچھا کوششن ہے آپ کو بتانا ہے آج جنب میں کون سا سماس ہے دوستان بتائیے گا آج جنب میں کون سا سماس ہے آپسن نمبر ایک کرم دھار ہے آپسن نمبر بھی تتپرس آپسن نمبر سی دویگو آپسن نمبر ڈی اب یہی بھا آپ کو بتانا ہے آج جنب میں کون سا سماس ہے سبھی لوگ کوششن نمبر دو کے لئے آنسر کریے اچھا کوششن ہے یہadımی دوستان یو پی پولیس کی پریشہ ہم پوچھا ہوا کوئی کششن ہے آپ کو بتانا ہے آج اندبہ میں کون سا سماس ہے گوڈ بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا اب یہی بھاو یاس آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہے دوستان آج اندبہ میں اب یہی بھاو سماس ہے اس لئے آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہے کششن نمبر دو کا آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہے دوستان آپ لوگ دھیان سے کلاس کو دیکھئے گا اور کلاس کے انت میں جرور بتائیے کہ آپ کے کتنے کوششن رائٹ نکلے اب آپ کو آنسر دینا ہے کوششن نمبر تین کے لئے آپ کو بتانا ہے نمن میں سے صحیح ورطنی کون ہے یہ چار آپسن دیئے گئے ہیں آپ کو بتانا ہے سائتکار کس پرکار سے صحیح لکھا جائے گا پہلے آپ لوگ دھیان سے آپسن پڑھئے اس کے بعد آنسر کریے گا بتائیے گا نمن میں سے صد ورطنی کون سی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلدی سے آنسر کریے بتائیے گا سائتکار کس پرکار سے صحیح لکھا جائے گا گوڈ بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا اس پرکار سے دوستان سائتکار صحیح لکھا جائے گا اس لئے آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر پور کوششن ہے دوستان دوہا میں کتنے چرد ہوتے ہیں آنسر کریے کوششن نمبر پور کے لئے یہ کوششن امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ کوششن یو پی ٹپل ایسی کی پریچھا ہوں کئی بار اسی پرکار سے پوچھا گیا ہے اچھا کوششن ہے بتائیے گا دوہا میں کتنے چرد ہوتے ہیں آپسن نمبر دو آپسن نمبر بی چار آپسن نمبر سی چھے آپسن نمبر ڈ آٹھ کیشショن نمبر فور کے لئے آنسر کریے بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا چار یا آپسن نمبر بھی کرریکٹ آنسر ہے دوستان دو آم Wir چار چر میں ہوتے ہیں اس لئے آپسن نمبر بھی کرریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کششن دیکھتے ہیں kşششن نمبر فائب k Amy desenvoler بیجک کے رچہتہ کون ہے یہ بھی کششن UP police کی پریچھان پوچھے ہوا کششن ہے یو پی پی سی ایس کی پریچھام پوچھا گوا کوششن ہے اور یو پی ٹوپل ایسی کی پریچھام پوچھا گوا کوششن ہے کئی پریچھام ہیں دوستہ یہ کوششن اسی پرکار سے پوچھا گیا ہے امپورٹنٹ کوششن ہے آپ کا بتانا ہے بی جک کے رچیتہ کون ہے آپسن دیئے گئے ہیں جان سے پہلے آپسن پڑھئے ہیں اس کے بعد جان سے کریے گا بیری گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا کبیر یا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے دوستہ بی جک کے رچیتہ کبیر ہیں اس لئے آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے اب کوششن نمبر سکس کے لئے آنسر دیجئے کوششن ہے دوستہ دال روٹی میں کونسا سماس ہے آپ کو بتانا ہے دال روٹی میں کونسا سماس ہے اے دوندھ سماس ہے بی دویگو سماس ہے سی تطپرس سماس ہے یا دی کرم دھارے سماس ہے بتائیے گا دال روٹی میں کونسا سماس ہے سماس سے سمبندت question ایک فریصے پوچھا جائے گا اسی پرکار کا question ہوگا آپ لوگ answer کر Dongsi question number 6 کے لئے question ہے دال روٹی میں کونسا سماس ہے ڈال روٹی میں this answer answer ہے یہ بھی question کئی پریچام ہے اسی پرکار سے پوچھا گیا ہے دیکھ اگر آج کی کلاس میں جتنے بھی question ہوں گے دوستان یہ سبھی important question ہوں گے یہ سبھی question کسی نہ کسی پریچام پوچھے ہوئے question ہیں اب آپ کو بتانا ہے اتسا کس رس کا استعائی بھا ہوئے question number 7 کے لیے answer کریے اتسا دوستان کس رس کا استعائی بھا ہوئے option دیے گا option number 7 رس کا option number 2 رود رس کا option number 3 کروڑ رس کا یا option number 2 بی رس کا آپ کو بتانا ہے اتسا کس رس کا استعائی بھا ہوئے اس کا رائٹ آنسر option number 2 ہوگا بی رس کا یا option number 2 کریکٹ آنسر ہے دوستان اتسا بی رس کا استعائی بھا ہوئے اس لئے option number 2 کریکٹ آنسر ہے انگلہ question آپ کے سامنے ہے question number 8 ہے question ہے دوستان تاریخ انہ محابرے کا صحیح ارث کیا ہوگا دیکھیں آپ لوگ اس کا انسر کلاس ختم ہونے کے بعد کمنٹ وارکس میں جرور دیجئے گا آپ لوگ بتائیے گا تاریخ انہ محابرے کا صحیح ارث کیا ہوگا کلاس ختم ہونے کے بعد سبھی لوگ question number 8 کا انسر کمنٹ وارکس میں دیجئے گا انگلہ question دیکھتے ہیں دیکھیں question number 9 question ہے دوستان اندے کی لکڑی اس کا صحیح ارث کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے اندے کی لکڑی معابرے کا صحیح ارث کیا ہوگا option number 2 ایک مات سارا option number 3 بلکل اسمرت ہونا option number 2 کسی اندے بہتی کی چھڑی آپ کو بتانا ہے اندے کی لکڑی معابرے کا صحیح ارث کیا ہوگا اچھا question ہے answer کریے question number 9 کے لئے جس نے ابھی لائک نہیں کیا ایک بار لائک کریے اپنے friend group سبھی جگہ سیر کر دیجئے گا تاکہ زیادہ زیادہ لوگ جڑ سکیں اور جو friend اس چینل پر رہے ہیں وہ چینل کو subscribe کریں گے ویل آئیکن کو press کیجئے تاکہ سبھی notification آپ تک پہنچ سکیں answer کریے question number 9 کے لئے question ہے دوستہوں اندے کی لکڑی معابرے کا صحیح ارث کیا ہوگا right answer option number 2 ہوگا ایک مات سارا یا option number 2 correct answer ہے دوستہوں اندے کی لکڑی معابرے کا صحیح ارث ایک مات سارا ہوتا ہے اس لئے option number 2 correct answer ہے آنگے بڑھتے ہیں اب دیکھئے question number 10 آپ کے سامنے ہے دوستہوں پیٹی کی پریچہ میں ایک question بلوم سبت یا پریائے باچی سبت اسے پوچھا جاتا ہے اسی پرکار کے question ہوتے ہیں confirm ہے ایک question پوچھا ہی جائے گا یہاں پر آپ کو بتانا ہے حوصلہ اس کا بلوم سبت کیا ہوگا question number 10 کے لئے answer کریے option number A حتاسہ option number B حتاسہ option number C اچھا option number D سنکل question number 10 کے لئے answer کریے حوصلہ سبت کا بلوم سبت کیا ہوگا correct answer option number A ہوگا حتاسہ yes option number A correct answer ہے انگلا question دیکھتے ہیں question number 11 یہ بھی اچھا question ہے آپ کو بتانا ہے جو وانٹا نہ جا سکے اس کے لئے ایک سبت کیا ہوگا question number 11 کے لئے answer کریے دوستہوں جو وانٹا نہ جا سکے اس کے لئے ایک سبت کیا ہوگا A اپوڑ B اطلنی C ابھاج یا D ان میں سے کوئی نہیں question number 11 کے لئے answer کریے گا پیٹی کی پریچہ میں اسی پرکار کے question پوچھے جاتے ہیں آپ لوگ دھان سے class کو دیکھے گا اور class کے انت میں ضرور بتائیے کہ آپ کے کتنا question right نکلے اس کا right answer option number C ہوگا ابھاج yes option number C correct answer ہے دوستہوں جو وانٹا نہ جا سکے اس کے لئے ایک سبت ابھاج ہوگا اس لئے option number C correct answer ہے question number 12 یہ بھی اچھا question ہے آپ کو بتانا ہے آدھی رات کا سمعہ کیا کہلاتا ہے question number 12 کے لئے answer کریے دوستہوں آدھی رات کا سمعہ کیا کہلاتا ہے آنسر کریے question number بھارک لئے answer دیتے سمعہ question number ضرور ڈالیے good بہت اچھے آدھی رات کا سمعہ کیا کہلاتا ہے اس کا right answer option number D ہوگا نسید یا option number D correct answer ہے آدھی رات کا سمعہ نسید کہلاتا ہے اس لئے option number D correct answer ہوگا انگلہ question دیکھتے ہیں question number 13 question ہے دوستوں نوتن کا بپریز سبت کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے نوتن کا بپریز سبت کیا ہوگا نوتن مطلب دوستوں نہ یا اب آپ کو اس کا بپریز سبت بتانا ہے دیکھئے ڈالی آپ کی کلاس ہوتی ہے سام کو آٹھ بچ کے تیس منٹ پر اسپیسل پیٹی کے لئے کلاس ہوتی ہے آپ لوگ ڈالی کلاس کو جوائن کیجئے گا question number 13 کے لئے answer کریے آپ کو بتانا ہے نوتن کا بپریز سبت کیا ہوگا اس کا right answer option number C ہوگا پراتن یا option number C correct answer ہے دوستوں نوتن کا بپریز سبت پراتن ہوتا ہے اس لئے option number C correct answer ہوگا question number 14 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 question number C question number C question number C question number 14 question number 14 question number 14 question number C question number C کریکٹ آنسر ہیں دوستو پلک فارسی واسا کا سبد ہے اس لئے آپسنمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا کوششن نمبر پہنچن کو gracias کوششن ہے یہ چار آپسن دیے گئے ہیں آپ کو بتانا ہے آپسنمبر یا کاس دیپ آپسن نمبر بھی اندرجال آپسن نمبر سی آندہ یا آپسن نمبر بھی یہ سب ہی بتائیے گا کون سی قانی جیس انکہ پرساد دوارہ لکھی گئی ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا یہ سب ہی یہ آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہے آقاز دی اندرجال آن دی ان سب ہی کے لیے کھر دوستان جیس انکہ پرساد ہیں اس لئے آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا اگلا کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر سکشٹین آپ کے سامنے ہیں اب آپ کو بتانا ہے پرتنت سبت کا بلوم کیا ہوگا کوششن نمبر سولہ کے آنسر کریے کوششن ہے دوستان پرتنت سبت کا بلوم کیا ہوگا بیری گوڈ پرتنت سبت کا بلوم کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا سوطنت یا آپسن نمبر کے کریکٹ آنسر ہے دوستان پرتنت سبت کا بلوم سوطنت ہوگا اس لئے آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر سکشٹین کا آپسن نمبر اے دیا ان کا رائٹ آنسر ہے بیری گوڈ انگلہ کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر 17 کے لیے آنسر کریے کوشن ہے دوستا آہر سبت کا بلام کیا ہوگا آپسن دیئے گئے آپسن اس پرکار ہیں آپسن نمبر اено آپسن نمبر b آپسن نمبر d آپ کو بتانا ہے آہر سبت کا بلام کیا ہوگا کوشن نمبر 17 کے لیے آنسر کریے اس کا رائٹ آنسر آبسن نمبر c ہوگا نیرہ آہر یا آبسن نمبر c correct answer ہے دوستان آہار سبت قبل ہوں نیرہ آہار ہوتا ہے اس لئے courtroom mistake correct answer ہوگا انگلہ question دیکھتے ہیں دیکھیے گا انگلہ question دوستان question number 18 ہے question ہے امیر خسروں کی رچنائیں کس بولی میں رچے تھے آپ کا بتانا ہے امیر خسروں کی رچنائیں کس بولی میں رچے تھے overturns اس پرقار ہے button numberный option number B option number B option number D option number D ان میں سے کوئی نہیں کوششن نمبر 18 کے لئے آپ کو انصر دینا ہے آپ کو بتانا ہے امیر خسرو ان کی جو رچنان ہیں یہ کس بولی میں رچت ہیں کوششن نمبر 18 کے لئے انصر کریے اس کا رائٹ انصر آپسہ نمبر بھی ہوگا کھڑی بولی میں یا آپسہ نمبر بھی کریکٹ انصر ہے لوستان امیر خسرو ان کی رچنان کھڑی بولی میں رچت ہیں اس لئے آپسہ نمبر بھی کریکٹ انصر ہوگا انگلہ کوششن دیکھئے گا کوششن نمبر 19 کے لئے انصر کریے اور ویسے کس کی کاب کرتی ہے یہ امپورٹنٹ کوششن ہے یہ بھی کوششن کئی بار ایک جام میں پوچھا گا کوششن ہے آپسنس دیے گئے ہیں آپسن نمبر اے آچار رامچن سکل آپسن نمبر وی سمیترہ نندن پنت آپسن نمبر سی رامدھاری سنگھ دنکر یا آپسن نمبر ڈی مہا دی برما کوششن نمبر نانٹین کوششن کے لیے آنسر کریے دوستان اور ویسے کس کی کاب کرتی ہے right�ھن سر آپسن نمبر سی ہوگا رامدھاری سنگھ دنکر یہ ایسا آپسن نمبر سی کریکٹر انسر ہے دوستان اور ویسی کافی پھر صدق کرتی ہے اس کے لیے کلکڑ دوستان رامدھاری سنگھ دنکر ہیں اس لئے آپسن نمبر سی کریکٹر انسر ہوگا دوستان پرصو رام کے پرتیقشا رسمی رتی کرچیت ان سبی کے لیے کنت دوستان رامدھاری سنگھ دنکر ہیں یہاں سے کوششن ہے کیا میں پوچھے گئے تھے کی رسمی رتھی کے لئے کون ہے تو یاد رکھے گا رامداری سنگھ دن کر چلیے کوششن نمبر 19 کا آپسن نمبر C کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 20 کوششن ہے دوستہ اللو کا تصم سبد ہے آپ کو بتانا ہے اللو اس کا تصم سبد کیا ہے اچھا کوششن ہے آنسر کریے کوششن نمبر 20 کے لئے اللو کا تصم سبد ہے رائٹ آنسر آپسن نمبر C ہوگا اللو کا تصم سبد اللو کا تصم سبد ہے اس لئے آپسن نمبر C کریکٹ آنسر ہوگا اس کوششن میں دوستہوں بہت سے لوگ کمپیوز ہوتے ہیں تو آپ لوگ یاد رکھے گا اللو کا تصم سبد ہے آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر 21 کے لئے آنسر کریے کوششن ہے چوہے کا بچہ بل ہی کھوٹتا ہے اس کا صحیح ارد کیا ہوگا آنسر کریے گا چوہے کا بچہ بل ہی کھوٹتا ہے اس کا صحیح ارد کیا ہوگا کریکٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا جن میں جات کار بدل نہیں سکتا یہ آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے آنگلا کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 22 آپ کے سامنے ہیں آپ کو بتانا ہے کام آئینی کے رچناکار کون ہے یہ بھی کوششن بہت سی پریچھوں میں کئی بار پوچھا گا کوششن ہے بتائیے گا کام آئینی کے رچناکار کون ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا جائے سنگا پرساد کام آئینی کے رچناکار جائے سنگا پرساد ہے اس لئے آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا اگزام میں کوششن پوچھا گیا تھا آنسو کے لیکھک کون ہے تو یاد رکھے گا آنسو کے بھی لیکھک دوستان جائے سنگا پرساد ہیں اور ممتہ اس کے بھی لیکھک دوستان جائے سنگا پرساد ہیں تو یہاں سے اگزام میں کوششن بن سکتے ہیں چلیے گوشن نمبر ٢٢١ کا آپس نمبر کے کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر ٢٠٣ آپ کے سامنے نے ہے کوشن ہے گودان اور گون دونوں ایک یق 가능 کی رچنا ہیں اب آپ کو بتانا ہے ان کا نام کیا ہے گودان اور گون ان کے لیک حق کون ہیں آپس نمبر اے ربینہ ٹیگور آپس نمبر بی ملسی پریم چند آپس نمبر سی کالی داس یا آپس نمبر ڈی نرالہ بتائیے گا question number 23 right answer option number 2 ہوگا munsi preemption yes option number 2 correct answer ہے دوستہ گودان اور گبان یہ munsi preemption کی رچنا ہے اس لئے option number 2 correct answer ہوگا ایک بار UPSC کی پریچھا میں question پوچھا گیا تھا कی کر بھومی کے لے خق کون ہے تو دوستہوں کر بھومی کے لے خق munsi preemption چلیے اس کا right answer option number 2 ہوگا آنگے بڑھتے ہیں question number 24 question دوستہ پانی پانی ہونا معابرے کا صحیح ارث کیا ہوگا option دیئے گئے ہیں option اس پرکار ہیں option number 2 بارڈ میں گھر جانا option number 3 option number 2 دکھی ہونا آپ کو بتانا ہے پانی پانی ہونا معابرے کا صحیح ارث کیا ہوگا question number 24 کے لئے answer کریے دکھ کا مطلب ہے آپ لوگ پہلے options کو دیان سے پڑھئے اس کے بعد answer دیجئے گا right answer option number 1 ہوگا اتیت یا اتینت لجت ہونا yes option number 1 correct answer ہے دوستہ پانی پانی ہونا معابرے کا صحیح ارث ہوگا اتینت لجت ہونا اس لئے option number 1 correct answer ہے question number 24 کا option number 1 correct answer ہوگا آج کا last question آپ کے سامنے ہے question number 25 question ہے دوستہ کبوتر کس باسا کا صبت ہے آپ کا بتانا ہے یہ جو کبوتر صبت ہے یہ کس باسا کا ہے A فارسی B عربی C Sanskrit D ہندی question number 25 کے لئے answer کریے right answer option number A ہوگا فارسی yes option number A correct answer ہے دوستہ کبوتر فارسی باسا کا صبت ہے اس لئے option number A correct answer ہوگا چلیے دوستہ آج کی کلاس میں ہم نے ہندی کے 25 important question discuss کی ہے with extra fact I hope آپ سبھی کو یہ question سمجھ آئے ہوں گے so like کریے sir کریے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو subscribe کیجئے well icon کو press کیجئے تاکہ سبھی notification آپ تک پہنچ سکیں آپ لوگ اپنا score comment box میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے 25 میں سے کتنے question ride نکلے اسی کے ساتھ میں آپ کو ملوں گا thank you for watching god bless you all